رامو ایلو 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 میں کال ہوں پون پتر حنمان نے کال نیمی کا ورد تو کر دیا کنٹو سنجیونی بوٹی اب بھی انہیں نہیں مل پا رہی تھی وہ بوٹی کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے اور سمیں دھیرے دھیرے بیٹھتا جا رہا تھا کنتو ششین ویدے نے کہا تھا کہ یدی سوریو دے کے پورو عوشدی نہیں آئی تو وہ لکشون کے پرانڈ نہیں بچا سکیں گے اس چنتہ نے حنوان کو وچلت کر دیا اور کوئی اپائے نہ دیکھ کر انہوں نے اس پروت خند کو ہی اکھاڑ لیا جس پر سنجیونی بوٹی ہونے کی سمبھاو نہ تھی پروت خند کو ہتھیڑی پر رکھ وہ اڑتے ہوئے لنکا کے راستے پر ایوڈیا کے اوپر پہنچے آشریہ راترے میں یہ بادلوں کی گڑگڑا ہٹ لگتا ہے جیسے بھائنکر ورشہ ہونے والی ہے پرانتو یہ تو شرد ریتو ہے ورشہ ریتو بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیسی گرجنا ہے آگاش تو سوچ ہے نشچی تروپ سے یہ بادلوں کی گڑگڑا ہٹ نہیں ہے کہیں کوئی مایاوی راکشس آیوڈیا پر آکرمڑ تو نہیں کرنے آرہا یہ تو کوئی بھائنکر راکشس ہے جو کہ وشال پرسترسان لے کر اڑتے ہوئے آیوڈیا کی اور آرہا ہے اوشہ ہی یہ آیوڈیا پر آکرمڑ کرنے آرہا ہے یدی اس نے اس پہاڑ کو آیوڈیا پر گرا دیا تو آنرد ہو جائے گا مجھے اسے روپ نہ ہوگا اس راکشس کو آیوڈیا کے اوپر پہنچنے کے پوروہی پرہار کر کے گرا نہ ہوگا ٹھہر مایاوی ٹھہر جا اب تو بچ کے کہیں نہیں جا سکتا میں نے بھائیہ رام کو بچن دیا ہے کہ ان کے انوپستیتی میں آیوڈیا کی رکشہ کا بکھار مجھ پر میرے رہتے ہوئے آیوڈیا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشت راکشس اب سنبھال اپنے آپ کو شریرہ شریرہ یہ تو بھائیہ شریرہ کا نام لے رہا ہے کہیں مجھ سے کوئی چوٹ تو نہیں ہوئی کہیں میں نے بھائیہ کے کسی بھکت پر تو پرہار نہیں کیا ریچ راج جامونت پتہ نہیں کیوں میرا من بار بار آشن کی تھوڑا کہ یادی انمان چوری ادھ کے پورو نہیں پہنچے تو انمان کے مارک میں کوئی بات آگئی تو کیا ہوگا جدی یادی لکشمن کو کچھ ہو گیا تو یہی تو پریکشا کی گھڑی ہے ایو دھیانندن اور آپ تو سب جانتے ہیں آپ سے کیا چپا ہے ہم سب ہی کو پون پتر ہنمان پر بھروس آئے آج تک میں کبھی بھی اسپل نہیں ہوئے ہیں ہاں پربو ریچ راج اچھت ہی کہہ رہے ہیں ابھی سریو دے ہونے میں بہت سمیں ہے تب تک مہاویر ہنمان اوشدی لے کر اوش پہنچ جائیں گے پربو آپ ان پر بھروسہ رکھئے وہ سب ہی بادہوں کو پار کر کے سمیں کے پورو ہی آ جائیں گے پربو سمیں کے پورو ہی آ جائیں گے ہمیں پون پتر پر پون وشواس ہے سگریف کین تو پتہ نہیں پتہ نہیں کہ کیوں بھراتا لکشمن کی مورچہ میں وچھلت کر رہی ہے لیکن ہم سب ہی آشوست ہیں شریرام اور میرا من بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ بھائیہ لکشمن ہی اس دشت میگنات کا ود کریں گے ادھر جہاں ہنمان کی پرتیقشہ میں شریرام کی ویگرتہ بڑھتی جا رہی تھی وہیں ایوڈیا میں بھرت کے تیر کے پرہار سے ہنمان بھونی پر گرے ان کے گرنے سے ایسی دھونی ہوئی جیسے دھرتی ڈول گئی ہو اس بھیانکر ناد کو سن کر سبھی ایوڈیا واسی دوڑتے ہوئے اس ستان پر آئے جہاں ہنمان تیر کے پرہار سے مورچت پڑے ہوئے تھے راج محل کے سینکوں سہید شترگن وہاں پہنچے شریرام شریرام گردیر یہ وشال کپی گرتے سمائے بھی بھائیہ کا نام لے رہا تھا اور اب بھی انہی کا نام لے رہا ہے بھارت یہ نشت روپ سے کوشلیان اندن شریرام کا کوئی وشیش بھکت ہے اسی لیے یہ ایسی گڑی میں بھی شریرام کا سمرڑ ہی کر رہا ہے ہمیں اس کی مورچھا شیگردور کرنی ہوگی جی گروڑ دیو اب تو مجھے بھی چندہ ہو رہی ہے کہ کہیں بھائیہ رام اور لکشمن کسی سنکٹ میں تو نہیں ہے جنتہ نہ کریں بھارت میں ابھی مرتنجے منتر سے اس کی مورچھا دور کرتا ہوں اوم تریم بکم یا جاوہے سواندین پشتے بردنم اورباریکن بندنات مرتو مکشم منتر تارت جائے شریرام جائے شریرام میں کہاں اور آپ لوگ کون ہیں کپیور آپ اس سمیں آیودھیا میں ہیں میں آیودھیا ناریش کا کلگورو وششت ہوں اور یہ بھارت ہیں جو کی اپنے بڑے بھائی شریرام کی انپستھیت میں یہاں کا راجبات دیکھ رہے ہیں اور یہ ہیں ان کے چھوٹے بھارتا شترکن پربو آپ کی مہیماں اپرمپار ہے دھنیا بھاگ میرے کی میں اس بھومی کا سپش کر رہا ہوں جس بھومی میں آپ نے جن لیا یہ میرا سو بھاگ یہی ہے پربو کنٹو کپیراج آپ ہیں کون اور آپ بھائیہ کو کیسے جانتے ہیں بھائیہ بھارت میں پربو شریرام کا سیوک پوان پتر حنمان ہوں پوان پتر میں نے آپ پر پرہار کر کے گھور اپرات کیا ہے مجھے کشما کر دیں بھائیہ رام کیسے ہیں بھائیہ سیتھا اور بھائیہ لکشمن کیسے ہیں سماجہار شب نہیں ہے بھائیہ بھارت پربو شریرام اس سمیں سنکٹ میں ہے کیا بھائیہ رام سنکٹ میں ہے کپیور آپ مجھے وستار سے بتائیے کیا ہوا بھائیہ کے ساتھ بھائیہ بھارت یہ سمائے وستار سے بتانے کا نہیں ہے کیونکہ مجھے سوریدے کے پورو ہی لنکہ پہنچنا ہے بھائیہ لکشمن کے پراند سنکٹ میں ہے نہیں کس نے شترطہ کی ہے بھائیہ رام کے ساتھ کس نے سنکٹ میں ڈالا ہے بھائیہ لکشمن کو آپ شیغرے ہی اس کا نام بتائیے میں صدا صدا کیلئے اس کا انت کر دوں گا بتائیے لنکہ پتی راون نے ماتا سیتا کا حرن کر لیا اسی لئے پربو شریرام نے لنکہ پر آکرمن کیا اور اس ید میں راون پتر میگرات نے شکتی کا پریوک کر کے بھائیہ لکشمن کو مورچت کر دیا وہ اب بھی مورچت ہیں قوید راج سشین نے عوشتی لانے کے لئے کہا ہے میں عوشتی لے کر وہیں جا رہا ہوں سبھی پردیخشاہ کر رہے ہیں مجھے بھائیہ لکشمن کے پراند بچانے کے لئے سوردے کے پوروہی وہاں پہنچنا ہے نہیں نہیں اب اس ونواسی رام کا بھائی قدابی جیوت نہیں ہو سکتا کیونکہ آج سوری دیو اپنے سمائے کے پوروہ دائے ہوں گے پتر میگناد لکشمن پر تمہارا شکتی پرہار ویارت نہیں جائے گا یہ کیسے سمباب ہوگا پتہ شریف کیونکہ یدی ہنمان سوری دائے کے پوروہی آوشتی لے کر آگیا تو یہ لنکاپتی راوان کا وچن کبھی رکت نہیں جاتا وہ وانر سوری دائے کے پوروہوشتی لے کر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کیسے سمباب ہوگا پتہ شریف کیسے ہوگا پتر اوش سمباب ہوگا آج تک وہی ہوتا آیا ہے جو دشان نے چاہا ہے بس تم راتری کے تیسرے پہر کی پتکشا کرو راوان پوری طرح آشوست تھا کہ سوری آج اپنے سمیں کے پوروہی اُدھے ہوں گے سوری دائے بھی راوان کے آدیش کی آگے ویوش ہو گئے تھے کنٹو یدی ایسا ہوتا تو بہت بڑا انرث ہو جاتا کیونکہ ویدے راج شوشین بھی سوری دائے کے بعد لکشمن کو بچا نہیں پاتے اسی دیئے رام سہید سبی وانر یودھا ادھیر ہو کر حنوان کی پرتکشہ کر رہے تھے